بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی برکت والا ہے وہ جس نے یہ فرقان یعنی کسوٹی اپنے بندے پر اوترد کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے ساودھان کر دینے والا ہو وہ جو زمین نور آسمانوں کے راج کا سوامی ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے جس کے ساتھ راج میں کوئی ساجی نہیں ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے پوجی بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکی خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی لاب یا ہانی کا ادھکار نہیں رکھتے جو نہ مار سکتے ہیں نہ زندہ رکھ سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان یعنی کسوٹی ایک منگھڑت چیز ہے جسے اس وقتی نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اترائے ہیں کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ وقتی نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں اے نبی ان سے کہہ دو کہ اسے اوترد کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھی جانتا ہے واسطہ میں وہ بڑا کشماشیل اور دیوان ہے کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھی جا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور ناماننے والوں کو دھمکاتا یا اور کچھ نہیں تو اس کے لئے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ نشن تو ہو کر روزی پرابٹ کرتا اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو دیکھو کیسے کیسے ترک یہ لوگ تمہارے آگے پرستت کر رہے ہیں ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوجتی بڑی برکت والا ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی پرستاوت چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل وستوک بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس کھڑی کو جھٹلا چکے ہیں اور جو اس کھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ جھٹا رکھی ہے وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے پرکو اور جوش کی آوازیں سن لیں گے اور جب یہ ہاتھ پاؤں بندھے اس میں ایک تنگ جگہ تھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے لَتَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا اس سمیں ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو اَذَلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ الَّتِي اُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ان سے پوچھو یہ پرنام اچھا ہے یا وہ شاشوت جنت یعنی سورگ جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والے پرہزگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کے کرم کا بدلہ اور ان کے سفر کی انتم منزل ہوگی جس میں ان کی ہر اچھا پوری ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس کا پردان کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا انیوار ہے اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی کھیر لائے گا اور ان کے ان پوجیوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجھ رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو پتھ برشت کیا تھا یا یہ خود سن مارگ سے بھٹک گئے تھے قلو سبحانکہ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونکہ من اولیاء ولیکن متعتہم وآباءہم حتی نسلکر وکانو قوما بورا وے نویدن کریں گے پاک ہے آپ کی ستہ ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا سنرکشک یعنی ولی بنائیں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو بھرپور جیون سامگرے دی یہاں تک کی یہ شکشہ بھول گئے اور دربھاگ یہ گرست ہو کر رہے یوں جھٹلا دیں گے وے تمہارے پوج تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو پھر تم نہ اپنی وپتی کو ٹال سکوگے نہ کہیں سے مدد پاسکوگے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم کٹھور عذاب کا مزا چکھائیں گے وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اے نبی تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے واسطہ میں ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا سادھن بنا دیا ہے کیا تم صبر کرتے ہو تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے قَلَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْنَرَا رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوًا كَبِيرًا جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے کی آشنگ کا نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے جی میں اور سیما سے آگے نکل گئے یہ اپنی سرکشی میں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ اپرادھیوں کے لیے کسی خوش خبری کا دن نہ ہوگا چیخ اٹھیں گے کہ اللہ کی پناہ اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم دھول کی طرح اڑا دیں گے بس وہی لوگ جو جنت کے ادھیکاری ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دو پہر گزارنے کے لیے اچھا استھل پائیں گے آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس دن پرکٹ ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے اس دن واسطوک راج صرف رحمان کا ہی ہوگا اور وہ انکار کرنے والوں کے لیے بڑا کٹھن دن ہوگا ظالم ویکتی اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے میرا در بھاگی کاش میں نے امک ویکتی کو مطر نہ بنایا ہوتا لقا ضلنی عن الذکر بعد اذ جاءانی وکان الشیطان للانسان خلولا اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ بانی جو میرے پاس آئی تھی شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا اور رسول کہے گا اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو مزاق کا وشے بنا لیا تھا وَكَالِكَ جَعَلْنَا مِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اے نبی ہم نے تو اسی طرح اپرادھیوں کو ہر نبی کا شطر بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی پتھ پردرشن اور مدد کو کافی ہے وَعَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَدْتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا انکار کرنے والے کہتے ہیں اس ویتی پر سارا قرآن ایک سمئے میں کیوں نہ اتار دیا گیا ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے من میں اور اسی ادیش سے ہم نے اس کو ایک وشیش کرم کے ساتھ الگ الگ بھاگوں کا روپ دیا ہے وَيَأْتُونَكَ بِمَثَرٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور اس میں یہ پریوجن بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا وِجِتر پرشن لے کر آئے اس کا ٹھیک اُتر سمئے پر ہم نے تمہیں دے دیا اور تم ڈھنگ سے بات کھول دی جو لوگ اوندھے موہ جہنم کی اور ڈھکے لے جانے والے ہیں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور ان کی راہ بہت ہی غلط وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ حَارُونَ وَزِيرًا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون کو صحیح کے روپ میں لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی اور جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا یہی حال نوح کی قوم والوں کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبو دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک شکشہ پرد نشان بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے جھٹا رکھا ہے اسی طرح آد اور سمود اور ار رس والے اور بیچ کی شتابدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو تباہ کر دیا اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر اتینت بری ورشہ برسائی گئی تھی کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی آشا ہی نہیں رکھتے یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ وقتی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس نے تو ہمیں پتبرشت کر کے اپنے پوجیوں سے بمکھی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی شدہ پر جم نہ گئے ہوتے اچھا وہ سمیں دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا کبھی تم نے اس وقتی کی حالت پر وچار کیا ہے جس نے اپنے من کی چھا کو اپنا پوجی بنا لیا ہو کیا تم ایسے وقتی کو سیدھے مارگ پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح چھایا پھیلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے ستھائی چھایا بنا دیتا ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس چھایا کو دیرے دیرے اپنی اور سمیٹھتے چلے جاتے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نین کو موت کی شانتی اور دن کو جی اٹھنے کا سمیں بنایا اور وہی ہے جو اپنی دیالوتا کے آگے آگے ہواوں کو ہشخبری بنا کر بھیجتا ہے پھر آسمان سے سوچھ پانی اتارتا ہے تاکہ ایک نرجیف بھو بھاگ کو اس کے دوارہ زندگی پردان کرے اور اپنی سرشتی میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سنچت کرے اس چمتکار کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ شکشہ لیں مگر زیادہ تر لوگ انکار اور ناشکری کے سوا انی نیتی گرہن کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک سچیت کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے اتہ اے نبی انکار کرنے والوں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ بھاری سنگھرش یعنی جہاد کرو اور وہی ہے جس نے دو سمدروں کو ملا رکھا ہے ایک سوادشت اور میٹھا دوسرا کڑوا اور کھارا اور دونوں کے بیچ ایک پردہ پڑا ہے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہیں اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک آدمی پیدا کیا پھر اس سے وینش اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے تیرا رب بڑا ہی سامرتھیوان ہے اس اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوجھ رہے ہیں جو نہ ان کو لاب پہنچا سکتے ہیں نہانی اور اوپر سے یہ بھی کہ انکار کرنے والا اپنے رب کے مقابلے میں ہر ودروہی کا سہایت بنا ہوا ہے اے نبی تم کو ہم نے بس ایک خوشخبری دینے والا اور سچیت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا مارک اپنا لے وَتَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اے نبی اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں اس کی پرشنسہ کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے اَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانِ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وہ جس نے چھے دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمانوں اور زمین کے بیچ ہیں پھر آپ ہی سنگھاسن پر وراج مان ہوا رحمان اس کی مہیمہ بس کسی جاننے والے سے پوچھو وَاَقِيلَ لَهُمُ اسْجُدُ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے کیا بس جسے تُو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں یہ آمن ترن ان کی نفرت میں الٹا اور ابھی وردھی کر دیتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک جراغ اور ایک چمکتا چاند پرکاشمان کیا وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَأَنَّهَا رَخِلْفَتًا لِمَنْ اَرَادَ أَيَّا ذَكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا ستھانا پن بنایا ہر اس وقتی کے لیے جو شکشہ لینا چاہے یا کرتگے ہونا چاہے وَعَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے واسطوک بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے مو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام جو اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے راتیں گزارتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے اس کا عذاب تو جان کا لاغو ہے وہ تو بڑی ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور ستھان ہے وَذِينَ اِذَا اَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں بلکہ ان کا خرچ دونوں سیماؤں کے بیچ سنتولن پر ستھر رہتا ہے وَلَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَذَامًا جو اللہ کے سوا کسی اور پوجی کو نہیں پکارتے اللہ کے ورجت کیے ہوئے کسی جیو کا نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ بھی ابھیجار کرتے ہیں یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے دن اس کو بڑھا کر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ اپمان صحیح پڑا رہے گا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا یہ اور بات ہے کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لاکر اچھا کرم کرنے لگا ہو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا شماشیل اور دیاوان ہے وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا جو بیقتی توبہ کر کے اچھا کرم کرتا ہے وہ تو اللہ کی اُور پلٹاتا ہے جیسا کی پلٹنے کا حق ہے وَلَذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی بےہودہ چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو سجن آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں وَلِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَقِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا جنہیں اگر ان کے رب کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو بے اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے وَلِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبِلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرْوَةَ آعِينٌ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک دے اور ہم کو ڈر رکھنے والوں کا امام بنا یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل اچھ بھون کے روپ میں پائیں گے آدر سوچک شبدوں اور سلام سے ان کا سواگت ہوگا وَجَعَلْنَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ اور ستھان قُلَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّهِ لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَيَكُونُ لِزَامًا اے نبی لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو اب جبکہ تم نے جھٹلا دیا ہے جلد ہی وہ سزا پاؤگے کہ جان چھڑانی اسمبہ ہوگی